پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی کم نہیں آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی کم نہیں آئے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے والے افراد زیادہ ہیں اس عدیس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ فضیلت کے درجات بلند ہیں ان کے روایات جو بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں تو یہ روایات زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے فضائل درجے کے اعتبار سے اوپر ہیں اگر تمام طرف ایک روایات ہو اور ایک یہ روایت ہو کہتے ہیں علی کہتے ہیں سب سے افضل کون ہے یہ اکیلی روایت سب کے اوپر باری ہو جائے گی حضرت علی کے فضیلت میں آئے نماز بڑی آلہ پڑھتے تھے روضہ بہت عظیم رکھتے تھے صدقہ بہت کرتے تھے اخرات بہت دیتے تھے تجارت بڑی اچھی کرتے تھے آنکھوں میں بڑا حیاتہ یہ ساری کیا ہوگی فضیلت ہے لیکن وہ اگر خود ہی کہتے ہیں کہ مجھ سے افضل کون ہے اور ساری انسانیہ سے افضل کون ہے تو وہ ایک روایت ادھر دس روایات تو حضرت امام احمد بن عمر رحمہ اللہ کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ جتنی روایات کی تعداد حضرت علی کی ہیں اتنی تعداد کسی اور کی نہیں ہیں لیکن ان روایات میں جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے فضیل میں سو روایات وارد ہیں لیکن ان سو روایات میں ہر روایت میں ایک پوائنٹ ہے تو سو روایت میں سو پوائنٹ ہو گئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پچاس روایات ہیں لیکن ہر روایت میں چار پوائنٹ ہیں تو یہ دو سو بن گئے روایات کی تعداد کم ہوئی لیکن پوائنٹ کی تعداد زیادہ ہوگی ادھر روایات کی تعداد زیادہ ہوئی لیکن پوائنٹ کی بات کم ہوگی تو بسلہ یہ ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں روایات زیادہ ہیں لیکن انہوں سب کو ایک اٹھا کی اٹھائے جیسے ہم سکول میں ایک بچے کے پرچے ہی چیک کرتے ہیں تو جو پانچ پہلے نمبر میں ایک بچے نے پانچ سوال چیک حل کیے لیکن ہر سوال میں دس دس نمبر آئے اور ایک بچے نے تین کیے لیکن ہر سوال میں بیس بیس نمبر آئے سوال اس کے کم ہے نمبر اس کے سوال اس کے زیادہ ہے نمبر اس کے کم ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کی تعداد زیادہ ہے لیکن ان کو ایک اٹھا کر کے اگر فضیلت بنائی جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو حضرت علی رضی اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل کون ہے ابو بکر صدیق تو اگر آپ اس طرح اقوال کی طرف جائیں گے دوسری بات یہ ہے تو اقوال تو پھر بہت زیادہ ہے تو ہم بھی کئی صحابہ تعبیر امام مہدزین کے اقوال بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اگر اقوال کی بات ہے تو وہ تو آپ کے سامنے حضرت علی کا اکول سے بڑھ کر امام احمد بن امبل کا اکول تو نہیں ہو سکتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اکول نہیں ہو سکتا صحابہ کے اکول سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا باقی المنار المنیف میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں جتنی روایات گھڑی گئی ہیں انسان اس کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا لاکھوں روایات لاکھوں روایات حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں گھڑی بھی گئی ہیں صحابت بھی ہیں اور بہت ساری گھڑی بھی گئی ہیں اور حضرت علی کے فضائل میں حضرت معاویہ رضی سے کئی گناہ زیادہ گڑی گئی ہیں تو روایات تو پھر اس طرح بہت زیادہ آتی ہیں لیکن صحیح فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی یہی رہے گی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ